اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اٹلی سے ہے ایک حالی ارسر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اٹلی میں غیر ملکی کارکون مقامی لوگوں سے کم کماتے ہیں جنوری دوہزار تئیس تک تقریباً دو اشاریہ چار ملین غیر ملکی اٹلی میں کام کر رہے تھے جو کل کارکونوں کا دس فیصد سے زیادہ ہیں جنوری دوہزار تئیس میں اٹلی میں تیسرے ملک کے کارکونوں کی تعداد تقریباً دو اشاریہ چار ملین تک پہنچ چکی ہے جن شعبوں میں مہاجر مزدوروں کی شرکت سب سے زیادہ ہے ان میں ذاتی خدمت یعنی پرسنل سروسیز تیزیس اشاریہ چار پرسنٹ زراپ میں اشتہارہ پرسنٹ کیٹرنگ اور ٹورزم میں سترہ اشاریہ چار پرسنٹ کنسٹرکشن میں سولہ اشاریہ چار پرسنٹ اور ٹرانسپورٹ اور ویئر ہاؤسز میں بارہ اشاریہ چار پرسنٹ شامل ہیں دوسری جانب اٹلی کو ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوہزار پچاس تک سالانہ کم از کم دو لاکھ ہسی ہزار غیر ملکی ورکرز کی مزید ضرورت ہے یورپ کے ایک اہم ملک کروشیا میں ورکرز یعنی مزدوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مہانہ بیس ہزار ورک پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں کروشن وزارت داخلہ نے دوہزار چوبیس کے جنوری اور جولائی کے درمیان پچاسی ہزار سے زائد رہائشی اجازت نامیں جاری کیے ہیں دوہزار تئیس میں اسی عرصے کے دوران ایک لاکھ تیرہ ہزار ورک پرمٹ جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بتیس ہزار اجازت ناموں میں توسیح بھی کی گئی ہے جو دوہزار تئیس میں دیئے گئے اجازت ناموں کا اٹھتر پرسنٹ ہے ٹوزم کے فروغ کے لیے ساحلی شہروں سے زیادہ پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ دارل حکومت میں ایگری کلچر کے لیے سیزنل یعنی موسمی ورکرز کے لیے دی جائے جانے والے اجازت ناموں کی تعداد سب سے کم ہے جرمنی نے انڈیا سے ہونرمند یعنی سکیلڈ ورکرز کے لیے ویزے کا پراسس نو ماہ سے کم کر کے دو ہفتے کا کر دیا ہے یہ اقدام مزدوروں کے لیے ویزے کے طریقے کار کو تیز کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان کا حصہ ہے کیونکہ ملک مزدوروں کی کمی سے نوٹ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق جرمنی میں تقریباً چار لاکھ افراد نئے طریقے کار سے فائدہ اٹھا سکیں گے دوہزار چوبیس کے پہلے سات مہینوں میں یورپی یونین ممالک کے بارڈرز پر ان لیگل کراسنگ میں چالیس پرسنٹ کمی واقعہ ہوئی ہے اس سال کے پہلے سات مہینوں میں بارڈرز پر ایک لاکھ تیرہ ہزار چار سو غیر قانونی بارڈرز کراسنگ کی کوششیں ہوئی ہیں جو کہ دوہزار تئیس کے اسی عرصہ کے عداد و شمار کے مقابلے میں چھتیس پرسنٹ کم ہیں فرنٹیکس کے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ سب سے نمائی کمی ویسٹرن بلکان کے زمینی روٹس پر پچھتر پرسنٹ اور سنٹرل میڈیٹیرین کے سمندری روٹ پر چونسٹ پرسنٹ درج کی گئی ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن فار مائیگریشن کے لیبیا کے دفتر کے مطابق روان سال یکم جنوری سے ستنہ اغسط کے درمیان وستی بہرہ روم یعنی میڈیٹیرین میں ایک ہزار سے زائد امیگرینٹ حلاق یا لا پتہ ہو گئے ہیں جن میں سے چار سو اکیس کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ چھ سو تین تہا لا پتہ ہیں بارسلونہ میں گوازیہ اربانہ کے اہلکاروں نے ایک جوڑے سے کئی زیورات اور ایک لگزری گھڑی چھرانے کی کوشش کرتے ہوئے تین چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جنہوں نے چوبیس ہزار یورو مالیت کا زیور اور سترہ ہزار یورو کی گھڑی چھیننے کی کوشش کی تھی ہفتے کی سویر فلسطین میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں مظاہرین نے بارسلونہ پلسہ سانچ جاؤما پر پلاو دلاجنگلی طاعت کے دروازے کو جوتوں سے بھر دیا جو شہدہ کے علامتی جوتے تھے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ قتلان حکومت اسرائیل کی ریاست کے ساتھ اسلے کی فروخت کی شراکتداری بند کرے اور تلویب میں قتلونیا کے دفتر خارجہ کو بند کیا جائے کیونکہ اسرائیل کی جہریہ سے ہزاروں نہتے اور بے یاروں مددگار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں نام بی اصلی زائقہ بی اصلی لفظت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اسٹے نمبر نو نزد ترہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ بارسلونہ سٹی پولیس نے ساندھ کے علاقے میں فیستہ مایور کے کنسٹر میں موبائل فون چوری کرنے پر ایک خاتون کو گرفتار کر لیا سادہ لباس میں ملبوس پولیس ہلکاروں نے ایک خاتون کو ایک شخص کا موبائل فون چورانے کی کوشش کرتے دیکھا تو گرفتار کر لیا خاتون نے موبائل فون چوری کیے تھے جو برامت کر کے مالکان کو لوٹا دیے گئے ہیں بارسلونہ کے علاقے اشمپلا میں اتوار کو ایک خاتون نے ٹیکسی کے اندر بچے کو جنم دے دیا وہ اسپتال جا رہی تھی مگر موقع نہ ملا اور اس نے ٹیکسی میں ہی بچے کو جنم دے دیا اطلاعات کے مطابق زچہ اور بچہ صحت مند ہیں پولیس موسس اسکوادرہ نے دوہزار آٹھ سے کتالونیا میں سلاٹ مشینوں یعنی جوہ کے کھیل کی مشینوں سے سکھے چورانے والے تین چوروں کو پکڑ لیا ہے جن کی عمریں بترطیب اکتیس، اٹیس اور پینتالیس سال ہے ان پر الزام ہے کہ ان تیروں نے بارسلونہ، بائیس اورینٹل اور یوبرگات اور بائیس آکسیڈنٹل میں چوریاں اور ڈکیتیاں کی تھی آٹومیشن ٹیکنالوجی یعنی روبارٹائزیشن کی بدولت ہسپانوی شہریت یعنی نیشنلٹی کی درخواستوں کو نپٹانے پر تیزی سے کاروائی دیکھنے میں آئی ہے جو دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار تیس میں ریکارڈ ملندی پر پہنچ گئی ہے اس عمل میں تیز رفتاری کا سبب فائلوں کا جائزہ لینے کے عمل کو آٹومیشن پر مبنی ایک نئی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا ہے حکام کے مطابق سپین میں اب کئی روبارٹس ایسی دستاویزات کی جانج پڑتال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپلیکنٹس ضروری قواہد کو پورا کرتے ہیں یا نہیں جن میں سپین میں رہائش کی مدت زبان اور نیشنلٹی کے ٹیسٹ پاس کرنا اور مجرمانہ ریکارڈ کے حامل ہونے کا مکمل طور پر دیکھنا کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہسپانوی ایتھارٹس کے مطابق ایک روبارٹ انسان کی نسبت زیادہ مہنتی ہوتا ہے یعنی یہ انسانی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے جیسے کہ کسی شخص کا نام ٹائپ کرتے وقت ان کی تفصیلات چیک کرتے ہوئے فراد کو بھی روکتا ہے دوہزارتائیس میں دی گئی شہریت کی تعداد میں بتیس فیصد اضافہ ہوا ہے ہسپانوی شماریاتی ادارے کی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کل دو لاک چالیس ہزار دو سو آٹھ افراد نے سپین کی نیشنالٹی حاصل کی تھی ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرم کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہمارا عزت افضائی کا باعث ہوتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیادہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے فتمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ